اسلام علیکم ماں دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو انسان کو دنیا ملا کر اپنی ساری زندگی اس پر وار دیتی ہے مگر بدلے میں کچھ بھی نہیں مانگتی آج ہم نئی صبح کے پلیٹ فارم سے ایسی ہی تمام ماں کو خراج حقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جنہوں نے اپنے عظیم حوصلے کی بنا پر معاشرے سے ٹکر لیتے ہوئے اپنے بسارت سے محروم بچوں کو معاشرے کا کارامہ شہری بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا اکسہ جو ہے وہ پیدائشی طور پر نابینا ہے اور جب یہ پیدا ہوئی تھی تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس کو نظر نہیں آتا یا ہماری بیٹی جو ہے وہ بلائنڈ ہے اور پھر جب جو ہے یہ تقریباً کوئی پانچ چھ مینے کی ہوئی اس ٹائم پہ بچہ یعنی بیٹھنے لگ جاتا ہے تو اس کی چاچو نے جو ہے وہ اس کے سامنے ایک کھلونا جو ہے وہ اس کی طرف پھینکا اور وہ یہ سمجھے کہ اس کو جو ہے وہ ڈھون لے گیا اس کھلونے کے پیچھے نا موف کرے گی جائے گی دیکھے گی اس طرف لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ جو ہے وہ اکسہ ایک ہی سائٹ پر تھی اور نہ وہ کھلونے کے طرف دیکھ رہی تھی نہ وہ جانے کے کش کر رہی تھی نہ وہ ہاتھ بڑھا رہی تھی کچھ بھی نہیں تھا جب مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی جو ہے وہ بلائنڈ ہے تو پھر کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اور دیرے دیرے باقی لوگ کو بھی خاندان والوں کو سب کو پتا چلا اور پھر مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کہ میری بیٹی جو ہے وہ کس طریقے سے زندگی جو ہے وہ آگے گزارے گی کیونکہ بلائنڈنس کو بھی آج تک لوگ جو ہے وہ ایک معذوری سمجھتے ہیں جبکہ یہ معذوری نہیں ہے لیکن اس کے وجود بھی لوگ اس سے جو ہے وہ معذوری سمجھتے ہیں اور مجھے بھی یہ معذوری ہی لگتی تھی جب پہلے جب میں اپنی بیٹی کو اتنا کامیاب نہیں جب میں نے دیکھا تھا لیکن اس سے پہلے اگر میں اس کے بیگراؤنڈ کی بات کرو تو مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ جو ہے وہ میری بیٹی کامیاب نہیں ہو سکتی اور وہ ایک معذور ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ سوسائٹی بھی لوگ کہتے تھے کہ یہ تو اتنی پیاری ہے یہ تو کاش اس کی آنکھیں ٹھیک ہوتی تو یہ زندگی میں اپنے ماں آپ کے کام آتے اپنے ماں آپ کا سہارا بنتی اور ان کے کام آتی ان کے گھر کو سنبھالتی سب کچھ کرتی لیکن یہ کیسے منیج کرے کیونکہ اس کو تو نظر نہیں آتا پھر اس کے بعد جب اکسہ بڑی ہوئی تقریباً چار پانچ سال کی ہوئی تب جو ہے وہ اس کے بہن بھائی سکول جاتے تھے اور اس ٹیمپ پہ سپنے بہن بھائیوں کو دیکھتی تھی اور پھر اس کے بعد اس کا بھی دل کرتا تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ سکول جائے سکول پڑھے ہم نے اکسہ کو جو ہے وہ مدرسے میں داخل کر لیا تھا اور ہمیں نہیں پتا تھا اس بارے میں کہ جو ہے وہ اکسہ حتیب دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکتی ہے ہمیں اتنی آگاہ ہی نہیں تھی تو میں نے اس کو ایک مدرسے میں داخل کر لیا تاکہ یہ قرآنی تعلیم حاصل کرے اور حفظ کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے لیکن اکسہ کو جو شوق تھا وہ سکول پڑھنے کا تھا اپنے بہن بھائیوں کو دیکھتی تھی پھر جو ہے میں نے اس کے لیے اس کی خوشی کے لیے اس کو سکول میں ایڈویشن کرانے کا کہا اس کے بھائیوں کے سکول میں لیکن اس کے بعد بھی کیا ہوا کہ جو ہے وہ سکول والا نے منع کر دیا خیر ہم اس کے آئی چیک اپس کراتے رہے ہمیں امید تھی ہم نے امید پہ آج بھی قائم ہیں اور ہم آئی چیک اپس کراتے رہے پھر وہیں سے جو ہے وہ ایک سکول کا پتہ لگا ایک آئی ہسپیٹل سے ہی اور وہاں سے پھر جو ہے وہ ایک ڈاکٹر نے جو اکسر کے ڈاکٹر تھے آئی چیک اپ کے انہوں نے جو ہے وہ سکول کا بتایا پھر ہم اکسر کو ہاں سکول لے کے گئے پھر اس نے جو کالج ہے وہ بھی ایک نارمل کالج سے پڑھا اور اس کے بعد پھر اس نے جو ہے وہ کالج کے دوران اس کو کمپیرر کورس کرنا تھا جس کے لیے اس نے جو ہے وہ نئی صبح جوائن کیا اور وہاں سے جو ہے یہ پھر اس نے کمپیرر کا کورس کیا پھر اس کو جوب بھی آفر ہوئی اور اس نے مختلف اور بھی بہت سارے کورسز کی اور آج ماشاءاللہ یہ مختلف ڈپارٹمنٹس میں مختلف پروجیکس میں کام کر رہی ہے اور اس کی کامیابی کا ہمیں بھی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ انڈیپینڈلی کھانا بھی بنا سکتی ہے کپڑے بھی اسٹی کر سکتی ہے اپنے جو ٹیکنیکل جتنے بھی کام ہیں وہ اتنے اچھے سے کر سکتی ہے اور آخر میں میں والدین کو یہی پیغام دینا چاہوں گی جو لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ دیکھیں بچے جو ہیں وہ جب پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں ان کی تربیت کی ذمہ داری سوپی جاتی ہے خاص کر کے جو بیٹی ہوتی ہے وہ ماں کے پرچھائی ہوتی ہے تو ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا تو اس لیے اپنے بیٹیوں کے ساتھ رہنا ہے ان کو ہر قدم پر سپورٹ کرنا ہے کیونکہ والدین اپنے بچوں کے لیے ان کی زندگی کی چاہ بھی ہوتے ہیں خصوصی بچوں اور ان کے والدین کا سب سے بڑا مسئلہ معاشرے میں پھیلے وہ منغلط نظریات ہیں کہ جن کا حقیقت سے تو کوئی لینا دینا نہیں البتہ وہ قدم قدم پر ان کے اور ان کے والدین کے لیے موت کسی تکلیف کا باعث بنتے ہیں اور اس انتحان میں صرف چند ہی سرکھ روح ہو پاتے ہیں السلام علیکم میرے بچے بیبی ہوئی تھی میری تو وہ بلائنڈ تھی ہمیں تو پتہ نہیں تھا انچس کا لیکن وہ اللہ نے اتنی خوبصورت دی تھی اتنی پیاری تھی لیکن جب اس کے آنکھوں کی طرف دیسا تو ہم ایک دم خاموش ہو گئی یہ ہوا کیا ہمارے ساتھ تو بلکل ہم ایک چیز کا علم نہیں تھا لیکن جب ڈاکٹروں سے ان سے پتہ چلا تو پتہ چلا آنکھیں وغیرہ دکھاتے رہیں ادھر ادھر جاتے رہیں ڈاکٹروں کے پاس جاتے رہیں بتایا انہوں نے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی نہیں ہے یہ آنکھیں صحیح نہیں ہیں ان کی بلائنڈ ہیں یہ بچی بہت پریشان ہوئے بہت روئے بہت اپنے آپ کو کھپایا ہر ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے رہے آئے دن کا بھی کسی جس نے جہاں بتایا وہیں جاتے رہے ہیں لیکن بس اللہ کی مرضی تھی پھر ویسٹسپ ہو کر بیٹھ گئے لیکن کوشش ہے ہماری جاری رہی جیسے جیسے بچی بڑی ہوتی رہی ہم ان کو دکھاتے رہیں کہیں نہ کہیں ہر ہسپیٹل میں ہر جگہ جس نے جہاں بتایا ہم آگئے پھر بس صبر کر لیا پھر اللہ نے دکھاتے دکھاتے پھر اللہ نے ایسن کو بھی میرے بیٹے کو بھی اللہ نے بھیج دیا دنیا میں تو اس کو دکھائے تو پھر اور بھی زیادہ دھچکہ لگا کہ پہلے بیٹی ایسی تھی اللہ نے بیٹا بھی ایسا دے دیا برحل میں بہت روتی تھی میرے شوہر بھی بہت پریشان تھے سب گھر والے پوری فیملی بھی پریشان تھی کہ ہم کرے تو کرے کیا یہ کہاں سے اتنے کا عرام آئے گا کوئی ایسی جگہ ہمیں کوئی بتا دے جہاں سے ہمارے بچوں کو عرام ہوگے کیونکہ ماں کا دل تو اس ساتھ ہے وہ تو کہتی میرے بچے کو بخار بھی نہ ہو اور یہ پھر اتنی بڑی کہ ہمارے پہ وہ ازمائش تھی کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تھے پھر مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا کہ ان کے سکول وغیرہ بھی ہے لینا زیادہ سا سارا رونا میرا یہی تھا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھانی سکوں گی اپنے بچوں کو کتابوں سے ہر چیز سے محروم رکھوں گی کیونکہ ہم نے تو گاڑیوں میں دیکھا تھا کہ صرف بچوں کو مانگنے والوں کو دیکھا تھا ہم نے ہم نے کسی اور کو اللہ نہ کرے فہمینی میں کوئی ہے نہیں تسلیح ہم علم بھی نہیں تھا ان چیزوں کا جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے چلنے بھی لگ گئے بولنے بھی لگ گئے دیکھنے بھی لگ گئے گرتے بھی تھے تو ان کے تو چوڑ لگتی تھے یہ تو روتے تھے لیکن میں ان سے زیادہ روتی تھی کہ میں کیا کروں برحال پھر بھی ماں کا دل ہوتا ہے بہت نرم ہوتا ہے بہت کوششیں کی بہت دعائیں کی ایسے بھی کہا کہ میں بھی ایسے ہی ہو جاؤں تاکہ میں برداشت کروں پھر ہم نے ہر جگہ دکھایا کہ ماشاءاللہ ان کو حفظ میں لگا دیا ہم نے سکول میں لگایا پہلے ان کو نرسری میں یہ پڑھ نہ سکے کیونکہ ان کو پتا نہیں تھا بچوں کا نا نہ ہمیں پتا تھا کہ ان کی بریل کیسی ہوتی ان کی پڑھائی کیسی ہوتی ان کی چیزیں کیسی ہوتی ہیں ہم اس چیز سے بلکل لاعلم تھے ان کے ابو نے کوششیں کی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے ان کی پڑھائی میں ان کی اس میں ہر چیز کا بہت بڑا ہاتھ برحال جیسے جیسے یہ پڑھتے گئے لکھتے گئے تو انشاءاللہ اللہ نے میری وہ ساری پریشانیوں دور کر دی ہے پڑھ بھی گئے لکھ بھی گئے سکول اچھے تھے ان کے ان کی سادہوں نے بہت کپوٹ کیا حفظ کر لیا ماشاءاللہ دوبارہ بھی کہنے لگے ماما ہم نے پڑھنا ہے ہم دوبارہ پھر سکول چلے گئے ان کو لے کے پھر انہوں نے ماشاءاللہ سے اپنی کوششیں بھی جاری رکھی اصل کوشش والدین کی بھی تھی سب سے اچھی کوشش ان بچوں کی بھی تھی جنہوں نے قدم سے قدم ملا کے ہمارے ساتھ چلتے رہے اور آگے سے آگے ہمارے قدم بڑھتے رہے اب ماشاءاللہ اس ریس میں اصل ماشاءاللہ آگے چلے گیا بیٹی بھی بیٹا بھی اب میں ان والدین کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ہر چیز کے پیچھے ایک تو والدین کا ہاتھ ہو جب تک والدین خود کھڑے نہیں ہوں گے تو بچے کیسے کریں گے اور آج ایسا اور گڑیا یعنی زرفشہ ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے شکر ہے اللہ کہ یہ کامیاب ہوئے تو سمجھو ہم بھی کامیاب ہو گئے کیونکہ والدین بھی کامیاب جب بھی ہوتا ہے جب ان کا بچہ کامیاب ہو جائے ان کی کامیاب بھی یہی ہوتی اللہ حضر کسی کے والدین کو اپنے بچوں کے لیے پرکشش رکھے پر جوش رکھے تاکہ وہ بچوں کی حمد بڑھتی رہے ان کی بھی حمد اسی لیے بنی اگر ہم ان کے ساتھ تھے ہمارا معاشرہ یقیناً ایسی ماہوں کا احسان مند رہے گا کہ جنہوں نے ان بچوں کو معاشرے پر گوش بننے کے وجہے اپنے پیروں پر کھڑا کیا آج یہ نہ صرف اپنے گھر کو سپورٹ کر رہے ہیں بلکہ اپنے ہی جیسے دوسرے بچوں کو ایسی مہارتیں سکھا رہے ہیں کہ جن کا استعمال کر کر وہ بھی ترقی کی راہیں پار کر سکتے ہیں میرا بیٹا تلہا جو مطلب پیدائی سے سٹاور پر بلائنڈ نہیں تھا یہ پانچویں کلاس سے اس کو اسکول سے سکھایتیں آ رہی تھی کہ اس کو بلک بوٹ کا نظر نہیں آتا پھر ہم اسے لے کے ڈاکٹر کے پاس گئے انہوں نے کہا ہاسمانی تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ آٹھ سال کا ہوگا تو اس کی آنکھوں کی روس میں چلی آئی اور پردوں کی ویکنس ہے تو اس کا کوئی پاکستان میں علاج نہیں ہے بلائنڈ ہوا تو لوگوں نے تو بہت برا برا بھولا کہ اب یہ کسی کام کری رہا آگے بڑا ہو کے جوب کیا کرے گا پیرو پہ کیسے کھڑا ہوگا یہ کسی کام کری نہیں ہے ہم سادھیوں میں جاتے تھے ساتھ لے جاتے تھے لیکن پھر رسداروں کے ہر میں نے بچوں کو لے جانا چھوڑ دیا گھر میں رہتے تھے بچے میرے ساتھ میں خود بھی بہترم جاتی ہوں انہوں نے پانچویں کلاس تو پتا چل گیا ان کے آنکھوں کا مسئلہ ہے آنٹھوٹ کلاس تکے انہوں نے اسکول سے ہی پڑا ان کی بہنیں ان کا لکھتے دیتی تھی کورس کی کتابوں کا سارا سوال جواب پھر انہوں نے آنٹھوٹ کلاس کے بعد مدر سے جوائیڈ کیا مدر سے ختم کرنے کے بعد یہ نئی شبہ کا پتا چلا پھر انہوں نے نئی شبہ سے ہی معلومات حاصلے کر کے مرٹک کیا اور وہ یہیں سے گئے گیا میں ترہا کو دیکھتی ہوں تو اللہ کا سکر ادا کرتی ہوں ترہا مطلب اپنی جو بھی کر رہا ہے اور یونیورسٹی بھی جا رہا ہے کہ وہاں پر ادارے میں پڑا بھی رہا ہے کوکنگ بھی کروا رہا ہے یہ بہت فقر ہوتا ہے اس کے معاشرے کی یہ مثالی مائیں ان بچوں کی ذہنی سہت کا بھی بھرپور خیال رکھتی ہیں انہیں ایسی مختلف تفریحات میں مشغول ہونے میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں کہ جن کی مدد سے ان کی یہ پریشانی وقتی طور پر کم ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ ہاں مجھے کب پتا چلا تو یہ مجھے اس کے پیدا ہونے کے سما مہینے کے بعد مجھے پتا چلا جب میں نے اسے گل ہایا اور دھوپ جیسے ہم بچوں کو دیتے ہیں کہ میں نے اسے دھوپ دی تو پھر مجھے ایسا لگا کہ اس کی آنکھوں میں اسے آر پار نظر آ رہا ہے جیسے ایسا لگا جیسے اس کی آنکھوں میں شیشہ ہے کیونکہ جیسے اس کے اوپر دھوپ پڑی تو اس کی آنکھیں ہیں پتا چلا کہ شیشہ ہے تو میں حرام ہو گئی کیونکہ ظاہر اس کے پہلے بھی میں بچہ تھا تو امومن یہ ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ کا جو گولہ ہوتا ہے اس میں جو سپرکل یا بال ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں اس میں ہمیں اپنا اکس نظر آتا ہے لیکن جب میں نے بہت غور کیا کہ مجھے اپنا اکس نظر نہیں آیا بلکہ ایسا لگا جیسے کوئی ایک شیشہ ہے میں پریشان ہو گئی اور ظاہر پھر مارے ڈاکٹر کے پاس گئی ہے ہمارے یہاں ایلار ڈیوٹی وہاں گئی وہاں چیک کر آیا پھر انہوں نے آنکھان دیج دیا پھر سٹی سکین امار آئی سب کچھ ہوا کے بعد جو ہے یہ ریپورٹ آئی کہ اس بچی کو بائی بارت اسے نظر نہیں آتا ہے پھر اس بات کو ایکسپ کرنا میرے لئے بہت مشکل تھا لیکن نو ڈاوٹ میرے گھر والوں نے میرے شہر نے اور میری والدہ سب نے ملکے میری دوستوں نے جو میرے پلکس ہیں وہ سب دوستوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ آپ مطلب آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں اللہ تعالی نے آپ کو سرکھ کیا ہے اس کام کے لئے لیکن یہ ہے کہ یہ ایکسپ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے معاشرے میں خاص کر جس معاشرے میں ہم لیتے ہیں اس معاشرے میں اس بات کو اعبون کرنا بہت مسئلہ ہے میں یہ کہوں گی کہ میرے لئے مشکل یہ تھا کہ اب کیا کیا جائے ایڈوکیشن کہاں سے دلوائی جائے کیونکہ مجھے نہیں پتا وہ کون سے ادارے ہیں کیسے اسے پڑھایا جائے کس طرح سے کیونکہ یہ سب سے عام بچوں سے بلکل ہٹکے تھی یہ روتی بہت تھی اتنا روتی تھی کوئی سے ہاتھ لگا لے تو بس سوائی میرے اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا اور پھر اس کا رونا نہیں ختم ہوتا تھا راتوں کو روتی تھی اگر میں اسے بستر پر لٹھا دوں روتی پتہ نہیں کیوں روتی تھی یہ کچھ سمجھ نہیں آیا یا یہ نہیں سمجھ پا رہے تھی ہمیں اور ہم اسے نہیں سمجھ پا رہے تھے بہت مشکل میں تھے کہ کس طرح سے اس کو آگے کیسے بڑھائیں یہ لائف اس کی آگے کیسے چلیں تو بہرحال کسی نے بتایا کہ بھئی ایسے بچے جو ہے وہ ان کا بھی کچھ ادارہ ہوتا ہے وہاں پڑھائی ہوتی ہے لیکن پڑھائی سے زیادہ ضروری اس کا یہ تھا یہ چلتی ہی نہیں تھی اسے چلنا ہی نہیں آتا تھا اتنا خوف اتنا خوف اس سے تھا بہت ٹڑتی تھی چلنے سے کھڑا ہونا سیکھ لیا تھا اس نے پانچ سال کی ہو گئی لیکن چلتی نہیں تھی کہیں بھی جانا ہوتا گودھ میں لے کے جانا ہے میں نے سوچا شاید اس کے پیر میں مسئلہ ہے یہ جو چل نہیں پا رہی ہے فیزیت راپس کو دکھایا فیزیت راپس نے کہا پیر بالکل صحیح ہے بس اس کے اندر جو ہے ڈر ہے اس لئے چلنے پا رہا ہے اللہ کل جو ہے میرے بھائی کو جنت نصیب کرے انہوں نے اس کو کیونکہ ہمارے ہاں کوئی ایسا تھا نہیں تو ٹریننگ ہم نے حاصل کی نہیں ایسے چلانا ہے تو وہ جو ہے میرے بھائی وہ اس کو چلائے کرتے تھے وہ اپنے پیر کے اوپر اس کے پیر رکھے اور اپنے پیر موف کرتے تھے تو کچھ اس کو پتا چلا گئے میں وجہ ہے اپنے پیر موف کیسے کرنے اور ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح سے چل پائے گی لیکن یہ چل گئی پھر اس کے بعد ہم نے ایڈاریو ایک ادارہ ہے آپ سب جانتے ہیں تو اس میں ہم نے اس کا ایڈمیشن کرایا ایڈمیشن میں انہوں نے کہا کہ بھئی اس کو سکھانا ہے تو اس کی خاطر پہ میں نے بریل سیکھی بریل سیکھی پھر میں اسے گھر میں پڑھاتی تھی اور اس طرح سے کرتے کرتے یہ تو وہاں سے اس نے سیمیت ایٹ وہاں سے کی اس کے بعد میں نے اپنے سکول میں اس کو ایڈمیشن کرا دیا کیونکہ اسے یہ سمجھا گیا تھا کہ اسے کوئی نہ کوئی رائٹر ہی اس کا نائن ٹین میں کام کرے گا اپنے سکول میں کرا دیا اور اسے گھر کی کام بھی سکھانے شروع کر دیئے اس کے بعد جو ہے یہ ماشنل لیسنے اس وقت بی اے پارٹ ٹو میں کر رہی ہے سٹوڈنٹ ہے بی اے پارٹ ٹو کی اور عام کالیج میں جاتی ہے اور بلکل عام طریقوں سے رہتی ہے اس کے بعد مہت نے کھانا پکانا سیکھنا شروع کیا ہے کپلے سٹیل کرنا یہ سکھ کیا دیا تو میں آج کا جو پیغام ہے اپنے جیسے پیرنٹس کو یہ دینا چاہوں گی یا ان ماں کو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے اگر سائیڈیڈ ہیں تو ہم ان پر محنت نہیں کرتے کیا اور اگر بچے ہمارے بلائنڈ ہیں تو آپ یقین کریں جتنا ہم محنت سائیڈیڈ بچوں پر کرتے ہیں اس سے کم محنت ہوتی ان پر لیکن یہ آپ کو سائیڈیڈ بچوں سے زیادہ اپنے آپ کو پروف کر دکھا سائیڈیڈ دونا نہیں ہم سے اے زندگی لنگے گزر جائیں گے آخری دونا نہیں ہم سے اے زندگی لنگے گزر جائیں گے آخری جتنا میتھا ہے تو اتنی میتھے ہے مال جانے تیرے بینا کیوں پی گلتی ہے جان سکتe بینا ہیں جائیں گھل ہم سکتے سکتا موسیقی